اسمان الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الامیاء والمرسلین و اہل بیت التیبین التاہرین الماسومین اما آباد فقد قال اللہ تبارک و تعالیٰ في کتابه المبین و او اصدق القائلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمن اتقوا اللہ حق تقاتہی ولا تموتن اللہ وانتم مسلمون واتسمو بحبل اللہ جمیعن ولا تفرقو سلوات پڑے محمد وعلي محمد خالق قینات کے سرمان واجب الاترام کا ترجمہ اور حاصل مطلب یہ ہے خالق اکبر ارشاد فرما رہا ہے کہ اے ایمان کے دعوے دارو اللہ سے اس نہ درو جس نہ ڈرنے کا حق ہے اور اس وقت تک نہ مرو جب تک پہلے صحیح معنوں میں مسلمان نہ بن جاؤ اور پھر اللہ کے دین والی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور آپس میں تفرقہ بازی اور تفریق سازی نہ کرو سلوات پڑے محمد وعلي محمد محمد وعجل فرجہم محرم الحرام سن چودہ سو پینتیس کا آغاز ہے سید شہدہ کی قربانی اتنی عظیم تھی اتنی عظیم آئے اور عظیم رہے گی کہ جب سے امام آلی مقام شہید ہوئے ہیں اس وقت سے لے کر آج تک امام آلی مقام زندہ ہیں اور صبح ایک قیامت تک زندہ رہیں گے قیامت آ جائے گی ہر چیز فنا ہو جائے گی لیکن نام حسین پھر بھی زندہ رہے گا جوش ملی عبادی نے بڑے ہوش کے عالم میں کہا تھا انقلاب تندخو جس وقت اٹھائے گا نظر کروٹیں لے گی زمین ہوگا فلک زیر و زبر اور وقت کا پیرانہ سالی سے اٹھے گا پھڑک سوٹھے گا سر موت کے زیلہ میں ہر خوش کو تر بہ جائے گا ہان مگر نام حسین ابن علی رہ جائے گا خالق اکبر کے بے شمار احسانات و انعامات میں سے ایک احسان عظیم یہ بھی ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا مسلمان بنانے کے بعد پھر اہل ایمان بنایا یعنی حضرت علی اور اولاد علی کا غلام بنایا ان کی خوشی میں خوش ہونے اور ان کے غم میں غمناک ہونے کی سعادت اتا فرمائی میں سمت ہوں ان سعادت بزور بازو نیس تانق بخشد خدا بخشندام یہ اللہ کی دین ہے جس کو چاہے عطا کر دے یہ اللہ کی فضل و کرم ہے جس پر چاہے کر دے یہ بات وہ چیز نہیں جو بزار خریدی جا سکے یا طاقت و قوت کے بلبوتے پر اس پر قبضہ جمعیا جا سکے خالق کے قینات یہ دولت چاہے تو جونپڑیوں میں رہنے والوں کو عطا کر دے اور چاہے تو سپر طاقت والوں کو محروم کر دے یہ اللہ کی دین ہے جس کو چاہتے عطا کرتا ہے اور اس کے انعامات و حسانات میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے اس سال پھر ہمیں مولد دی کہ سید شہدہ کا مسائب ان کے غم ان کے حالات ان کے واقعات ان کے مسائب ان کے شہدائت بیان کر کے بارگاہ رسالت میں اور بارگاہ امامت میں بارگاہ سید و نصا میں اپنی عقیدت کے فول پیش کرتکیں اور اپنی ارادت کا گلدستہ پیش کرتکیں کہ ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہیں جو آل محمد کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں اور ان کے غم میں سوگوار نظر آتے ہیں اشکبار نظر آتے ہیں خدا بندی عالم آپ حضرات کو بھی توفیق خیر عطا فرمائے جو تشریف لاتے ہیں اور بانیان مجالس بانیان ممبارگاہ ان کے صوفیقات میں مزید اضافہ و اضدیاد عطا فرمائے جب سے یہ امام بارگاہ میں آئے ہیں صفے ماتم بچھاتے ہیں دوسرے پروگرام بھی کرتے ہیں آل محمد کی خوشی کے دن ہوں تو یہ یشن مناتے ہیں ان کے غم کے دن ہوں تو مجالے سے عذا پڑھاتے ہیں اور علاوہ برین آپ کو معلوم ہے کہ ماہ رمضان جو زول قرآن کا مہینہ ہے اس میں درت قرآن کا بھی اعتمام فرماتے ہیں اور ظاہر ہے کہ پیغمبر اسلام اپنے بعد دو عظیم چیزیں چھوڑ کے گئے تھے انی تارکن فیق مصاقلین کتاب اللہ و اترتی احل بیتی ما ان تمسکتم بے ما لن تذلو بادی و انہما لن یفترکا حتی یاردہ علی الحوت یہ پیغمبر اکرم کی وہ حدیث ہے جس کو تمام اسلامی مقاتب فکر نے اپنی اپنی کتاب میں صرف درج ہی نہیں کیا بلکہ اس کے تواتر کی تصریف کی ہے اور متواتر حدیث اس کو کہتے ہیں جس کے انکار کرنے سے آدمی دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور کافروں کے زمرے میں شامل ہو جاتا ہے تو پیغمبر اکرم نے اپنی وفا سے پہلے اپنے صحابہ کرام کو تمام مسلمان آنے عالم کو اور آنے والی نصریں جو قیامت قیامت تک پیدا ہوں گی سب کو خطاب کر کے فرمایا تھا میں دنیا سے جا رہا ہوں کیونکہ جو زندہ ہے وہ موت کی تکلیف سہے گا جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا موت برحق ہے لہذا میں دنیا سے جانے والا ہوں میرا مشن مکمل ہو چکا ہے میں نے دین اسلام پہنچا دیا ہے اس کی بقا کا انتظام کر دیا ہے لہذا میں اپنے بات دو عظیم شان چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک کا نام اللہ کی کتاب ہے جسے قرآن مجید کہا جاتا ہے اور دوسری میری اطرق اہل بیعت ہے جس کو علی اور اولاد علی علیہ السلام کہا جاتا ہے فرمایا جب تک تم ان دونوں کے دامن سے وابستہ رہو گے تمہارے ایک ہاتھ میں دامن قرآن ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں دامن آل محمد تو میں پیغمبر ہو کر عصمتِ قبرہ کا تائیدار ہو کر اکلیمِ ختمِ رسالت کا مالک و مقتار ہو کر گرنٹی دیتا ہوں زمانہ دیتا ہوں کہ جب تک تم ان کے دامن سے وابستہ رہو گے قیامِ قیامت تک کبھی گمراہ نہیں ہوگے اور قرآن اور اہل بیعت میں وہ گہرہ تعلق ہے وہ لازم و ملزوم والا رشتہ ہے وہ سبب اور مسبب والا تعلق ہے کہ جب تک دونوں اکٹھے بروزِ قیامت محوزِ قوصر پر میری بارگاہ میں حاضر نہیں ہو جائیں گے قینات کی کوئی طاقت نہ قرآن کو آلِ محمد سے علا کر سکے گی اور نہ کوئی قوت و طاقت اہلِ بیعتِ رسالت کو قرآن سے جدا کر سکے گی ہمیشہ آکٹھے رہیں گے اور دنیا والوں کے لئے باعثِ امن و امان بھی رہیں گے اور باعثِ رشت و ہدایت بھی رہیں گے سلوات پڑھے محمد و آلِ محمدِ قرآن اللہ کا لاک لاک شکر ادا کرتے ہیں کہ ایک ہاتھ میں مارے دامنِ قرآن ہے اور دوسرے ہاتھ میں دامنِ آلِ آبا ہے قرآن کو پڑھتے ہیں جب سمجھنے کا وقت آئے تو آلِ محمد کے دروازے پہ دستق دیتے ہیں جو کوئی فرما دیتے ہیں ہم اس کو بلے بانگ لیتے ہیں اور ہردِ جان بنا لیتے ہیں اور انشاءاللہ بنی امیہ کی تاریخ گواہ ہے بنی عباس کی تاریخ گواہ ہے سارے چودہ سو سال کی تاستانِ خونچ کان گواہ ہے کہ بڑے بڑے ظالم بڑے بڑے ستمگار بڑے بڑے شاہان بانے دوران بڑے بڑے بانشاہانِ ظالم و جابر آئے اور حرفِ غلط کی طرح صفحہ حسی سے مٹ گئے آج ان کی قبروں پر کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں کوئی ان کا ذکرِ خیر کرنے والا نہیں اور بجوز لانت ان کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں لیکن آج ہم فخر سے کہتے ہیں کہ نہ مٹا مٹ نہ سکا نام تیرا اے مولا آپ ہی مٹ گئے تجھ کو مٹانے والے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا عائلی نامِ حسین بھی نہ مٹا سکے آلِ محمد کی عظمت میں نہ گھٹا سکے اور شیعانِ حیدرِ قرار کو بھی ختم نہ کر سکے کیونکہ خالقِ قینات نے ان کی بقا کی زمانت لی ہے وہ شمہ کیوں مجھے جسے روشن خدا کرے لہذا آئندہ بھی انشاء اللہ امید ہے اور بلکہ یقینِ کامل ہے کہ پھونکوں سے یہ چراغ بجایا نہ جائے گا تو لہذا ہم خالقِ قینات کی حمد و سنا کرتے ہیں اس کی بارگاہ میں نظرانِ شکریہ آدھا کرتے ہیں اور پیش کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر مل جل کر ذکرِ حسین ذکرِ اہلِ بید ذکرِ قرآن اور ذکرِ آل کرنے کی سعادت اتا فرمائی ہے اس کا جتنا شکریہ آدھا کیا جائے اتنا کم ہے انشاءاللہ جس قدر وقت کے دامن میں گنجائش ہوگی انشاءاللہ اللہ کا قرآن بھی پڑھا جائے گا چودہ کا فرمان بھی پڑھا جائے گا اور حالاتِ حاضرہ کے مطابق ضرورت کے مطابق گفتگو پی کی جائے گی انشاءاللہ آپ شرکت فرمائیں گے اور جو شوک روچ کے ساتھ آذر ہوں گے تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ لے کر جائیں گے خالی جائب و داما نہیں جائیں گے مجھے افسوس ہے کہ آج پہلے دن وقت کی پابندی نہ ہو سکی انشاءاللہ ایندہ وقت کی پوری پابندی کی جائے گی میں تو گھر میں تھا لیکن کوئی سفاری کے بیجنے میں ذرا تاقیر ہو گئی اور میری موٹر خراب تھی اس لئے ہوئی تاقیر تو کوئی باعث سے تاقیر بھی تھا اس لئے امید ہے کہ آپ درگزر فرمائیں گے اور انشاءاللہ ایندہ انشاءاللہ ایسی قطاعی نہیں ہوگی سلوات پڑھیں محمد وعالی محمد اللہ عنہ تو میرے دوستو عزیزو اور بزرگو ایک مسئلہ جو اس میں اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ اسلام اور ایمان دو حقیقتیں ہیں یہ ایک حقیقت کا نام ہے کچھ لوگ کہتے ہیں اسلام اور ایمان دونوں مترادف لفظ ہیں یعنی دونوں کا مفہوم ایک ہے لفظ دو ہیں مطلب ایک ہے لفظ دو ہیں معنی ایک ہے لیکن یہ نظریہ صحیح نہیں قرآن گواہ ہے کہ اسلام اور ہے اور ایمان اور ہے چنانچہ قرآن مجید میں یہ واقعہ مذکور ہے کہ کچھ بددو کچھ آرابی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ آمننا ہم ایمان لے آئے ہیں ہم مومن ہیں تو خالقِ قینات فرماتا ہے میرا عبیب ان ایمان کے دعوے داروں سے کہہ دو کہ اسلمنا ہم اسلام لے آئے ہیں بلکولو اسلمنا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ تم نے ایمان کا دعویٰ کیا ابھی تک ایمان تو تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا اس آیت نے واضح کر دیا اسلام اور ہے ایمان اور ہے یہ یوں سمجھ لو اسلام نام اے میڈرک پاس کرنے کا اور ایمان نام اے ایم پاس کرنے کا ایک آدمی جس نے ابھی ایمتحان میڈرک دیا ہو کہ لوگوں میں بیٹھ کے بڑے آنکھیں کہ میں ایم پاس ہوں تو جو مخبر ہے اس کا یار غار ہے وہ کہہ سکتا ہے کہ میاں اتنی نہ بڑا پاک یہ داما کی قائد تو نے ابھی تک ایفے کا ایمتحان نہیں دیا تو ایم کا کیسے دعویٰ کر رہا ہے تو خالقِ کہنات نے ان کے دعویٰ کی تردید کی اور فرمایا کہ تم یہ کہو ہم اسلام لے آئے ہیں لہٰذا اب یہی وجہ ہے کہ ہمارے علماء اعلام نے اور معصومین کے فرمان سے ثابت ہوتا ہے کہ اسلام نام ہے تین عقیدوں کا جو اللہ کو واحد لا شریک مان لے جو پیغمبر اکرم کو خاتم الانبیاء بھی مان لے اور قیامت کو برحق مان لے اس کو کہتے ہیں مسلمان یعنی جو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وہ عالم اسلام میں داخل ہو جاتا ہے اسلامی برادری کا رکن بن جاتا ہے اس کو کافر کہنے والا خود کافر کہلاتا ہے لہذا لیکن اب ایمان کیا ہے؟ ایمان ہے دو اور عقیدوں کے ساتھ شامل کرنے کا جو اللہ کو اللہ بھی مانے اور اللہ کو عادل بھی مانے اور پیغمبر اکرم کے بعد حیدر قرار سے لے کر مادی دوران تک پیغمبر کا قائم مقام مانے اور اپنا حادی و امام مانے اس کو صاحب ایمان کہتے ہیں یا دوسرے لفظوں میں یوں کہہ دوں جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے وہ مسلمان ہے جو ساتھ ایلیون ولی اللہ پڑھتا ہے وہ صاحب ایمان ہے یہ ہے عمومی معنی اسلام اور ایمان کا لیکن آپ حیران ہوں گے کہ خالقِ قینات اس آئے مبارکہ میں جس کو میں نے اپنے بیان کا عنوان قرار دیا ہے خطاب ایلی ایمان کو فرماتا ہے اے ایمان والو اس وقت تک نہ مرو جب تک پہلے مسلمان نہ بن جاؤ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ معاملہ اُلٹ ہے اسلام کا درجہ بولند ہے کہ ایمان کا درجہ اس سے پستہ ہے پہلے تو یہ غور کرنا پڑے گا کہ خالقِ قینات وہاں کیا فرمایا کہ یہاں کیا فرما رہا ہے اور حالانکہ آپ جانتے ہیں قرآن میں اختلاف کا نام و نشان بھی نہیں ہے اس لیے کہ قرآن کے اللہ کا کلام ہونے کے من جملہ دلائل کے ایک دلیل یہ ہے کہ قرآن میں اختلاف نہیں ہے الحمد کی علف سے لے کر و ناس کی سین تک جو قرآن پہلی کلام میں کہتے ہیں وہی آخری بیان میں کہتا ہے نہ اس کی صورتوں میں اختلاف نہ اس کی عیتوں میں اختلاف نہ اس کے رکوعوں میں اختلاف نہ اس کی مدشد میں اختلاف اللہ فرماتے قرآن اگر میرا کلام نہ ہوتا تو اس میں اختلاف موجود ہوتا پر قرآن میں اختلاف کا نہ ہونا یہ دلیل ہے کہ یہ خالق کائنات کا کلام حق ترجمان ہے اس لیے مفسرین اسلام نے یہ حقیقت بیان کی ہے اور میں نے بھی اپنی تفسیر میں اس پر مفصل تفسرہ کیا ہے کہ اسلام کے بھی دو معنے ہیں اور ایمان کے بھی دو معنے ہیں پہلا معنی جو میں نے کیا کہ بدو نے کہا کہ ہم ایمان لائے ہیں خالق فرمائے تم کہو ہم اسلام لائے ہیں وہ اسلام کے عمومی معنے ہیں اور ایمان کے بھی عمومی معنے ہیں جو اقرار کرے خدا ہے نبی ہے قیامت ہے وہ مسلمان کہلاتا ہے اور جو اس کے ساتھ دو عقیدِ اور بھی رکھے اللہ کو عادل بھی مانیں تعالی محمد کو امام بھی مانیں اس کو صاحبِ ایمان کہتے ہیں لیکن یہاں ایمان اور معنوں میں استعمال ہوا ہے اور اسلام بھی اور معنوں میں وہ خصوصی معنی اور ہیں عمومی معنیں آو رہیں اموہ یا یا اللہ جنہ آمنو اس کا مطلب ہے اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو ابھی تک تو تم صحیح معنوں میں مسلمان بھی نہیں بنے تو ایمان کا دعویٰ کیسے کرتے ہو یا اللہ یہ بتا اسلام کیا ہے فرماتے اسلام وہی ہے حقیقی اسلام جس کی دعا خلیل اور اسمائیل نے مانگی تھی خانہ کعبہ بنانے کے بعد تعمیر سے فارغ ہونے کے بعد پرنالے سے پانی بہانے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں عجرت مانگتے ربنا وجہ اللہ مسلمہ نے لکھ اے اللہ ہمیں اپنا حقیقی مسلمان بنا حضرت یوسف جو نبی ابن نبی ابن نبی ہیں جدی پشتی نبی ہیں وہ خالق کعنات کی بارگاہ میں ارد کرتے ہیں کہ رب توفنی مسلمان وَالْحِقْنِ بِسْسَالِحِينَ اے میرا پرودگار میری وفات حقیقی اسلام پر ہو اور میرا حشر نشر بروزِ قیامت تیرے نیکوکار بندوں کے ساتھ ہو یہ اسلام اس معنی میں استعمال ہوا ہے کہ نبی بھی اپنے اسلام کی دعائیں مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں یہ اسلام بالمان الاخص ہے اور ایمان بے معنی عام ہے اے ایمان کے دعوے دار ہو حقیقی معنوں میں پہلے مسلمان بنو حقیقی اسلام کیا ہے آدمی مہ سے لے کر لہا تک پھر گھوڑے سے لے کر قبر کے کنارے تک کوئی بات نہ کرے جو اللہ کی منشاہ کے خلاف ہو کوئی کام نہ کرے جو اللہ کی رضا کے خلاف ہو کوئی عملی اقدام نہ کرے جو منشاہ خالقِ ذلجلال کے خلاف ہو کسی سے نہ لڑے جب لڑائی اللہ کی مردی کے خلاف ہو کسی سے سلو نہ کرے جب تک خالقِ رضا کو نہ دیکھ لے جس کا ہر کام جس کا ہر کام گردام جس کا ہر کلام جس کی ہر حرکت جس کا ہر سکون منشاہ خالقِ مطابق نظر آئے اس کو حقیقی مسلمان کہتے ہیں سلوات پڑھو محمد و آلِ محمد پر تو خالقِ قینات اس عام مسلم مومنین کو مومن کہلانے والوں کو یہاں چند حکم دے رہا ہے پہلا حکم ہے اِتَّقُ اللَّهِ اللہ سے ڈرو جس نے ڈرنے کا حق ہے دوسرا حکم مرنے سے پہلے صحیح معنوں میں مسلمان بنو اور تیسرا حکم یہ ہے کہ اللہ کی رسی کے دین کی رسی کو مضبوطی سے تامو اور ایک چیز سے روکا ہے کہ آپس میں تفرقہ بازی نہ کرو اختلاف سازی نہ کرو تو لہٰذا اس آیت کے مطابق جہاں اس عشرِ محرم میں چند چیزوں پر تفسرہ کیا جائے گا پہلا یہ کہ تقوی جو اللہ بار بار فرماتے ہیں اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرنے کا صحیح مطلب کیا ہے تقوی الہی اختیار کرنے کا مفہوم کیا ہے اور حقیقی مسلمان بن کر جینے مرنے کا طریقہ کار کیا ہے اور اللہ کے دین کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کا صحیح مطلب کیا ہے اور تفرقہ بازی میں ایک نقصان کیا ہے سوزیاں کیا ہے اور اسے بچنے کا طریقہ کار کیا ہے امید ہے کہ عشرِ محرم کے ساتھ ساتھ اس آیت کے مطالب بھی ختم ہو جائیں گے اور جب یہ مطالب ختم ہو جائیں گے تو انشاءاللہ سننے والوں کا دامن مراد لبرید ہو جائے گا پر ہو جائے گا جب واپس جائیں گے تو انشاءاللہ دینی معلومات میں قابل قدر اضافہ کر کے واپس جائیں گے سلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر اللہم سبحانہ اللہم تو میرے دوستو عزیزو اور بزرگو قرآن میں جا با جا پڑھ لکھا ہوئے جا با جا یہ آیتہ پڑھتے ہیں دیکھنا یہ ہے اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے آیا کوئی اللہ ڈرامنی شائع ہے جیسے ڈر کے دور بھاگنا چاہیے اللہ کوئی خیوتر ناگ شائع ہے جیسے اتناب کرنا چاہیے اللہ کوئی ہول ناگ شائع ہے جیسے دور بھاگنا چاہیے اسلام یہ کہتا ہے ہمارا ایمان یہ کہتا ہے اللہ کا قرآن کہتے ہیں خالق اکبر ہمارا خالق بھی ہے ہمارا مالک بھی ہے ہمارا پالک بھی ہے ہمارا موسین آزم بھی ہے اور اتنا بڑا موسین آزم ہے کہ خود فرماتا ہے اگر تم سب کے سب مل کر میری نعمتوں کو شمار کرنے بیٹھ جاؤ تمہاری زندگیوں کے چراغ بجھ جائیں گے پر میری نعمتوں کو شمار نہیں کر سک ہوگے تو مجھے آپ بتائیں ایسا موسین جو ہمارا خالق بھی ہے اور مالک بھی اور پالک بھی اور مونے بھی اور موسین بھی وہ محبت کے لائق ہے یا ڈرنے کے قابل ہے یقیناً آپ کہیں گے وہ محبت کرنے کے قابل ہے کیونکہ حل جاؤ زعال احسان موسین کے احسان کا بدلہ احسان کے سوا کوئی نہیں ہوتا تو جب ہمارا مونے مہے موسین ہے خالق مالک ہے اسے تو پیار کرنا چاہئے اس کے قریب جاننا چاہئے اس کا تقرب حاصل کرنا چاہئے اور یہی وجہ ہے کہ ہر عبادت کے بجاہ لانے میں قصد قربت شرطہ ہے نماز پڑھو تو کہو قربتاً الاللہ روزہ رکھو تو قربتاً الاللہ حج و زیارات کا سفر کرو تو قربتاً الاللہ زکاة و خوبصدا کرو تو کہو قربتاً الاللہ اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لئے اللہ کا قربِ مانوی اور روحانی حاصل کرنے کے لئے میں نماز پڑھ رہا ہوں میں روزے رکھ رہا ہوں یہ عمل کر رہا ہوں تو جب اللہ تقرب کے لائق ہے قریب جانے کے لائق ہے وہ نذیک جانے کے قابل ہے تو پھر کیوں فرماتے ہیں مجھ سے ڈرو مجھ سے ڈرو اللہ سے ڈرو تو میرے دوستو اگر آلِ محمد جیسے مولے میں قرآن نہ ہوتے ہم قیامت تک یہ اٹامک دویاں مارتے رہتے کہ اللہ سے ڈرنے کا کیا مطلب سعادے کے آلِ محمد نے چھٹکی میں مسئلہ حال کر دیا فرماتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب تم مانتے ہو کہ اللہ تمہارا خالق بھی ہے اور مالک بھی اور پالک بھی وہ محسن بھی ہے اور تمہارا مونے بھی تو اللہ سے ڈرو کا مطلب ہے اس کی نافرمانی سے ڈرو اس کی حکم عدولی سے ڈرو اس کی اسیاں کاری سے ڈرو کیونکہ وہ اس قابل نہیں کہ اس کی ادنہ سی مخالفت کی جائے بلکہ اس کی اطاعت کرو اس کی تابداری کرو اس کی فرما برداری کرو کیونکہ خالق اس قابل نہیں کہ اس کی نافرمانی کی جائے ہماری عادت ہے ایک گناہ کرنے لگے تو کہتے ہیں یہ چھوٹا گناہ ہے یہ کر لو اللہ بڑے گناہوں سے بچائے دوسرا گناہ کرنے لگے تو کہتے ہیں یہ بھی چھوٹا گناہ ہے گناہ صغیرہ ہے کوئی حرج نہیں ہے پھر تیزہ حمد بڑھتی بڑھتے آخر گناہ آنے قبیرہ کرنے لگ جاتے ہیں پیغمبر اکرم حقیب الامت نبی نے جناب ابو زہر سے فرمایا تایا ابا زہر اللہ تنطر علا سے غلط صغیرہ بلنطر علا من اسیتہو اے ابو زہر جی آقا فرمایا جب اللہ کی نافرمانی کا ارادہ کرو تو گناہ کے چھوٹے پان پہ نظر نہ کرو یہ گناہ صغیرہ ہے کوئی حرج نہیں یہ گناہ صغیرہ ہے کوئی حرج نہیں لہٰذا گناہ کے چھوٹے پان پہ نظر نہ کرو بلنطر علا من اسیتہو اس پروردگار کی عظمت و جلالت پر نگاہ کرو جس کی نافرمانی کر رہے ہو اگر اللہ کی عظمت و جلالت کا تصور کرو گے تمہیں چھوٹے گناہ بھی پھر بڑے نظر آئیں گے اور اللہ کی چھوٹی سی نافرمانی کرنوں سے بھی دامن کو بچا ہوگے یہ وہ سرکار ہے وہ بارگاہ ہے جہاں نبی بھی کامتے ہوئے نظر آتے ہیں ایلی بلی جیسے امام اور امام مبین روتے ہوئے نظر آتے ہیں اور ترخ شاہ کی طرم جو ہوا کے تیز و تنجھوں کے لگنے سے ہلتی ہے مولا یوں کامتے ہوئے نظر آتے ہیں مولا کے لئے جب مسلح عبادت بچھایا جاتا تو مولا تھر تھر کامتے تھے کسی آدمی نے بڑھ کے عرض کیا مولا آپ وہی ایلی نہیں جن کا نام سن کر جوانان عرب کے زور پانی ہو جاتے ہیں جن کا نام سن کر بڑے بڑے پہلوان بڑے بڑے جنگ آزما بڑے جنگ جو میدان چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں مولا نے فرمایا میں وہی ایلی ہوں تو عرض کیا مولا پھر کامت کیوں رہے ہیں رو کیوں رہے ہیں فرمایا تو نے میری جلالہ دیکھی ہے میری شجاد دیکھی ہے میری بہادری کے کارنامے تو دیکھے ہیں پر تمہیں کون بتائے جس کی سرکار میں کھڑا ہوں وہ سرکار ہی بھی اتنی وظیم ہے اس ذاتِ ذل جلال کی عظمت و جلالت مجھے کانپنے پر مجبور کرتی ہے اس لیے میں تھر تھر کانپ رہا ہوں یہاں اماموں کے رنگ بدلتوئے نظر آتے ہیں وضو کرتے ہیں ہم وضو کرتے ہیں گم پہ ہانک رہے ہوتے ہیں لوگوں سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں امام و نبیہ وضو کرتے تھے ان کا رنگ زرد پڑ جاتا تھا کوئی پوچھتا مولا یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تو فرماتے ہیں احکم الحاکمین رب العالمین الہ العالمین کی سرکار میں حاضر ہونے کی تیاری کر رہے ہیں اور اس ذاتِ ذل جلال کی عظمت اور جلالت ہمارے رنگوں کو کبھی زرد کرتی ہے کبھی سر کرتی ہے اس کی جلالت کا تصور کر کے ہم کاپنے لگ جاتے ہیں سلوات پڑھو محمد و آلِ محمد پر اللہم صلح علامہ تو اللہ سے ڈرنے کا مطلب ہوا اللہ کی نافرمانی سے ڈرنا اللہ کی حکم عدولی سے ڈرنا اللہ کی نافرمانی سے ڈرنا اللہ کی اور جو ہے اسیاں کاری سے ڈرنا اللہ کی نافرمانی اور نانجاری سے ڈرنا لہذا فرماتے ہیں اگر مومن ہو تو میری نافرمانی سے ڈرو اب دیکھنا یہ ہے یہ تقوی والی صفت کا مقام کیا ہے اس کی شان کیا ہے اور حاصل کرنے کا طریقہ کار کیا ہے سلوات پڑھے محمد و آلِ محمد پر اللہم صلح علیہ وسلم جہاں تک تقوی کی اہمیت کا تعلق ہے تقوی کی جلالت کا تعلق ہے تقوی کی بلندی مقام کا تعلق ہے تو میں کہہ سکتا ہوں اسلام کے پورے عبادات پورے علف سے لے کر یہ تک نماز ہو یا روزہ ہو یا حج ہو یا جہاد ہو یا ذکات ہو یا خمس جتنے عوامر و نوائی ہیں پورے دین اسلام کے فروے دین جتنے ہیں سب کی بجا آوری کا مقصد سوائے تقوی کے کوئی اور نہیں ہے خالق دو چار اہتیں پڑھ کے سنا دوں تاکہ اتمنان قلب ہو جائے خالق فرماتے کتبہ علیکم السیام کما کتبہ علی اللہ زینہ من قبلکم لعلکم تتکون روزہ رمضان کا تم پر اسی طرح واجب قرار دیا گیا جس طرح پہلی امتوں پر واجب تھا تاکہ روزہ رکھ کے تم مستقی اور پریدگار بن جاؤ نماز کے بارے میں یہی ہے کہ نماز پڑھو تاکہ مستقی بن جاؤ حج بیت اللہ کے بارے میں یہی ہے کہ فرمایا کہ حج بیت اللہ اس لئے واجب قرار دیا گیا تاکہ تمہارے اندر تقویے کا جوہر پیدا ہو جائے ایک آیت میں ساری عبادات کا خلاص عرض کیا گیا کہ یا یعنیہ اے اللہ کے بندوں اے اولاد آدم جن کا باپ آدم ہے اور ماں جن کی ہوا ہے سارے بلکر اس پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور صرف تمہیں پیدا نہیں کیا تمہارے آدم تک آباؤ آئیداد کو بھی اس نے پیدا کیا ہے کہ یا اللہ عبادت کریں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا ہمارے اوپر کون سا سرخاب کا پر لگ جائے گا فرماتے جب عبادت کرو گے میری اطاعت کرو گے فرما برداری کرو گے تو متحقی بن جاؤ گے پرہیزگار بن جاؤ گے یا اللہ پرہیزگار بن گے تو ارام کیا ملے گا فرماتے جنت میں داخل ہونے کے حق دار بن جاؤ گے کیوں کہ جنت للمتحقی جنت متحقیوں کے لئے بنائی گئی ہے والآقبت للمتحقین جنت جو ہے آخری گھر وہ اہلِ تقویٰ کے لئے سجایا گیا ہے اور بنایا گیا ہے عزلِ فضل جنت للمتحقین جنت قریب لائی گئی ہے تو متحقیوں کے لئے لائی گئی ہے الغرط پورا قرآن چھلک رہا ہے قرآن اگر بائے سے ہدایت ہے تو حضلِ المتحقین یہ عالمین کے رب کا کلام ہے رحمت اللہ العالمین پر نازل ہوا ہے پورے عالمین کی ہدایت کے لئے رایا ہے لیکن اللہ نے نتیجہ بتا دیا کہ حضلِ المتحقین اس قرآن سے ہدایت وہی حاصل کریں گے جن کے ہاتھوں میں تقویٰ کا دامن ہے ہر بندہ کہتے ہیں مجھے اللہ سے بڑا پیار ہے میں سب سے بڑھ کر اللہ کو مانتا ہوں اللہ نے فیصلہ کر دیا اگر کوئی میرا دوست ہے تو صرف وہ ہے جس کے ہاتھ میں تقویٰ کا دامن ہے جو متقی ہے وہ میرا محبِ سادق ہے اور جس کے ہاتھ میں میری محبت کا دامن پکڑنے کا دعویٰ کرتا ہے لیکن متقی نہیں ہے وہ میرا دشمن ہے میرا حبدار نہیں ہے پھر ہر بندہ کہتے ہیں اللہ کی مجھ پر بڑی نظرین آئیت ہے اللہ نے مجھے اولاد بھی دیا ہے جہداد بھی دیا ہے جہاں جلال بھی دیا ہے مال و منال بھی دیا ہے مجھے عزت بھی دیا ہے اللہ میرے پر بڑا میربان ہے مجھ پر بڑا شفیقہ ہے بڑا موسین آزم ہے میرے ساتھ بڑی محبت کرتا ہے اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یحب المتقین اگر کائنات میں سے میں کسی کے ساتھ محبت کرتوں سے ذرمتقیوں کے ساتھ اب آگے بڑھ کے کہو ساری کائنات سے بڑھ کر ہم دعویٰ کرتے ہیں ہم حیدر قرار کے محبدار ہیں ہم حیدر قرار کے پیروکار ہیں مولا علی ہمارے امام ہیں اور منم غلام علی میں علی ولی کا غلام ہوں تو مولا علی میرے امام ہیں لیکن اپنی اذان پہ غور کر دو اپنی اقامت پہ نظر کر لو آپ خود گواہی دیتے ہیں وضو کر کے کہتے ہیں روبہ قبلہ ہو کر کہتے ہیں اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں لوڑ سپیکروں پہ کہتے ہیں لوگوں کو سنا کے کہتے ہیں نچھپ کے بھی نہیں کہتے میں گواہی دیتا ہوں کہ مولا علی امام ہیں پر مستقیوں کے امام ہیں فاسقوں فاجروں کے امام نہیں علی امیر ہیں کوئی مانے تو بھی علی امیر ساری دنیا انکار پہ کا کر لے تو بھی علی امیر لیکن وہ مومنوں کے امیر ہیں بے ایمانوں سے علی کا کوئی تعلق نہیں کہتے ہیں کہ نہیں تو علی ہیں امام المتقین ساری دنیا علی انولی اللہ پڑھنے لگ جائے تو علی امام ہیں ساری دنیا انکار پہ ایک کا کر لے تو بھی علی امام ہیں کیونکہ علی ہمارے ووٹوں کے بنائے ہوئے امام نہیں ہمارے منتخب کردہ امام نہیں وہ کائنات کے فرشتوں یا جنوں یا انسانوں کے بنائے ہوئے امام نہیں دنیا جانتی ہے کون کا انتخاب خالقِ کائنات نے کیا اور ان کا اعلان سرورِ موجودات نے کیا اللہ ان کا انتخاب کرنے والا ہے نبی میدانِ خم میں ایک لاکھ سے درد مجمع عام میں حیدرِ قرار کا بازو پکڑ کے دنیا کو دکھا کے اعلان کرتے ہیں من کون تو مولا ہو فہازہ علی ان مولا جو مجھے اپنا آقا و مولا مانتا ہے اس پر واجب ہے کہ حیدرِ قرار کو بھی اپنا سردار مانے یا حیلی اللہ اکبر سرائے سالہ یا رسول اللہ یا حیلی اللہ صلی اللہ محمد 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 کہ امام کہتے ہیں پیش ہوا کو آگے چلنے والے کو جس کے لوگ پیچھے چلیں اس کو امام کہتے ہیں یہ لغوی معنی میں لہذا جو جہنت کی طرف لے جائے گا وہ امام و اہل جنت کہلائے گا جو جہنم کی طرف لوگوں کو لے جائے گا وہ امام و اہل نار کہلائے گا جہنمیوں کا امام اس لئے خالق فرماتا ہے امام دو قسم کے ہوتے ہیں و جہا اللہم اہمتن ید ید اون ایل نار کچھ وہ امام ہیں جو لوگوں کو جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں اور کچھ ایسے امام بھی ہم نے بنائے ہیں ہمارے حکم کے مطابق لوگوں کو سیدھے راتے پہ چلا کر سیدھا جنت الفرداؤس کی طرف لے جا رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ ہمیں نہ جہنم میں جانا ہے نہ جہنمیوں کے معلوم کرنے کی کوئی ضرورت ہے ہم نے جانا ہے جنت میں ہمیں ضرورت ہے جنتوں کے اماموں کے پہچاننے کی اور وہ پیغمبر اکرم نے جنوا دیا دنیا کو بتا دیا خواب غفلت میں سونے والوں کو جگا دیا کہ پہلے جب جنت میں لوگ جانا چاہیں گے تو پلسرات سے گزرنا پڑے گا تو نیچے ہوگی جہنم اوپر ہوگی پلسرات اور اللہ فرماتے ہر بندے نے پلسرات سے گزر کر جنت میں جانا ہے تو پیغمبر اکرم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ پلسرات جو بال سے زیادہ باریک ہوگی تلوار سے زیادہ تیز ہوگی اسے آدمی کیسے گزریں گے فرمایا لا یجوز و آہدن السرات اللہ من قطب لہو علی یون الجواز اوپر سرات سے وہی گزرے گا جنت کے دروازے تک وہی پہنچے گا جس کے دائیں ہاتھ میں حیدر قرار کی بلایت والا ٹکٹ ہوگا اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی زندہ بار زندہ بار مردہ بار مردہ بار اللہم صلی علی محمد علی محمد اللہ اللہ کر کے جنت کے دروازے پر تو پہنچ گئے لیکن ابھی داخلے کی منزل باقی ہے پیغمبر اکرم نے پھر فرمایا کہ جنت کے دروازے پر پہنچنے کے بعد دو کام اور کیے جائیں گے پہلا یہ کہ جنت میں جانے والے جو بزرگ ہوں گے بوڑی ہوں گے ان کو پہلے جوان بنایا جائے گا اور پھر تمام جوانوں کو جو پہلے جوان ہوں گے یا بعد میں بنیں گے ان کو حفظن حسین علیہ السلام کا غلام بنایا جائے گا اور غلام بنانے کے بعد جنت الفرداؤس میں داخل فرمایا جائے گا تو لہذا جی ہیں جنت والوں کے امام کہ جن کی غلامی کے بغیر کوئی جنت الفرداؤس میں قدم نہیں رکھ سکتا لہذا پتا چلا کہ تقویٰ وہ چیز ہے اگر قرآن سے فیض پانے والے ہیں تو متعقی اگر اللہ کے محبوب ہیں تو متعقی حیدر قرار کے حقیقی تابدار اور فرما بردار اور ان کے نام لے ہوئے ہیں تو متعقی اور جنت بھی ہے تو متعقیوں کے لئے اب دیکھنا یہ ہے آخری جملہ کہ تفسیر میں جائیں تو پورا وقت اور صرف ہو جائے گا لیکن وقت کے دامن میں مزید کچھ کہیں جائے کنجائش نہیں تقویٰ کا تعلق اللہ کے دل و دماغ کے ساتھ ہے جب اللہ کی عظمت اللہ کی جلالت اللہ کی قوت اللہ کی طاقت اللہ کی قدرت اللہ کی تمکنت اللہ کی حکومت اللہ کی سلطنت کہ ہمارے قبض جس کے قبض ہے قدرت میں ہمارا نفع بھی ہے نقصان بھی ہے سود بھی ہے زیان بھی ہے موت بھی ہے حیات بھی ہے جب یہ آدمی کو یقین ہو جائے کہ سب کچھ میرے پالخ خالق کے قبض ہے قدرت میں ہے تو لہذا آدمی امید رکھے گا تو اسی ذاتِ ذل جلال سے خوش کرنے کی کوشش کرے گا تو رب العالمین کو اور نراضگی سے بچے گا تو رب العالمین کی نراضی سے اسی کا نام تقویٰ ہے لیکن اب میں بھی کہتا ہوں میں متقی ہوں آپ بھی کہتے ہیں ہم متقی ہیں دل و دماغ تو ہم نے چیر کے دیکھا نہیں کہ کس کے دل میں اللہ کی عظمت کا نقشہ ہے اور کس کے نہیں ہے تو زہری علامت امام المتقین نے یہ بیان فرمائی جو دیکھو کہ مقام عمل میں واجب چیزوں کو بجالا رہا ہے حرام کاموں سے دامن کو بچا رہا ہے سمجھ لو اس کے دل میں تقویٰ ہے اور وہ میرا غلام کہلانے کا روادار ہے سلوات پڑھو محمد و آل محمد پر تو لہٰذا تقویٰ کی علامت دو چیزیں ہیں واجب کاموں کا بجالانا اور حرام کاموں سے دامن کا بچانا یہی مولا نے فرمایا تَعِنُونِ بِوَرْئِنْ وَجْتِحَاتِ وَحِفَّدِنْ وَسِدَاتِ وَعِلِيُنْ زَامِنُ لِفَلَجِكُمْ ہو میرے شیعہ کہلانے والو میری محبت کے دعوے کرنے والو میری ولایت کے دامن کو تھامنے والو دو کے دو کام کرلو میں تمہاری جنت کی زمانت دینے کے لئے تیار ہوں موضع قوم سے دو کام فرمایا میرا غلام بننا ہے تو دو کام کرنا پڑیں گے مولا جلدی فرمائیں ہم آذر ہیں فرمایا جن چیزوں کو قرآن اور اسلام واجب قرار دے ان کو بجالانا پڑے گا اور جن چیزوں کو قرآن اور شریعت اسلام حرام قرار دے ان سے دامن کو بچانا پڑے گا دو کے دو کام تم کرلو میں تمہاری جنت کا زامن ہوں الحمدللہ یہ کسی زاکر مولوی کی زمانت نہیں کسی مولم اور کسی خدام کی زمانت نہیں کسی گدی نشیر پیر فقیر کی زمانت نہیں جن کو اپنے انجام کا پتہ نہیں وہ کہاں جائیں گے وہ دوسروں کو زمانت کیا دے سکتے ہیں لہٰذا یہ کسی مول جنت وننار حیدرِ قرار کی زمانت ہے کہ دو کے دو کام تم کرلو میں تمہاری جنت کی زمانت دیتا ہوں کہ جہاں آپ جاؤں گا تمہیں ساتھ لے کر جاؤں گا سلوات پڑھو محمد و آلِ محمد پر تو میرے دوستو عزیزو اور بزرگو میں نے اپنی سعادت دارین میں بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے جو ساری چیزیں بیان نہیں ہو سکتی ہیں اور نہ بیان کی جا سکتی ہیں کہ پیغمبر اکرم کے بعد حضرت امام حسین کی شہادت کوئی ناگہانی طور پر واقعہ نہیں ہوئی تھی کوئی اچانک یہ سانع پیچ نہیں آیا تھا اس کی کڑیاں اگر دیکھی جائیں تو سلسلہ پیغمبر اکرم کی زندگی تک پر چاہ پاؤں گئی تھا اور خصوصاً پیغمبر اکرم کی وفات کے بعد میں آنوالی مجالس میں تفصیل سے عرض کروں گا کہ پیغمبر کی آنکھیں بند ہوئیں اور لوگوں کی آنکھیں کھول گئیں وہ پیغمبر اکرم پوری قینات میں میں نے کسی رویت میں نہیں پڑھا کہ جب ملک الموت نے آ کر اجازت مانگی ہو لیکن پیغمبر اکرم کی عظمت اور خاتون قیامت کی جلالت کا تقاضی تھا پیغمبر کا آخری وقت ہے خاتون قیامت کا ذانو ہے نبی کا سر ہے ایک آدمی دروازے پہ آ کر کہتا ہے میں دور سے آیا ہوں پیغمبر اکرم سے ملنا چاہتا ہوں اجازت ہے خاتون قیامت فرماتی ہیں بابا تقلیف سے ہیں اس وقت ملاقات نہیں ہو سکتی پھر کبھی آنا تھوڑی دیر خموشی شاہ جاتی ہے اس کے بعد پھر وہی آواز بلند ہوتی ہے میں ایک بڑا دور سے آیا ہوں بڑے ضروری کام کے سلسلے میں نبی آزم سے ملنا چاہتا ہوں اجازت آئے جب اس نے دوبارہ اسرار کیا تو بی بی کی آنکھوں میں آنسو ڈوب ڈوب آئے پیغمبر اکرم کے چہرے انور پر گرے پیغمبر نے آنکھیں گھونی دیکھا خاتون قیامت رو رہی ہے پیغمبر بیچان ہوگے فرمایا بیٹی فاطمہ کیوں رو رہی ہو عرض کیا بابا جان کوئی بندہ دروازے پر آئے وہ آپ سے ملنے پر اسرار کر رہا ہے میں نے دوبار کہا بابا نہیں مل سکتے لیکن پھر بھی وہ تکڑا ہے اسرار کر رہا ہے یہ سن کر پیغمبر کی آنکھوں میں بھی آسو آگئے فرمایا بیٹی کوئی پتا ہے یہ اجازت مانگنے والا کون ہے نہیں بابا فرمایا یہ وہ ملک الموت ہے جو نبیوں سے بھی اجازت نہیں مانگتا رسولوں سے بھی نہیں مانگتا وسیعوں سے بھی نہیں مانتا تیرے پردے کی اہمیت ہے تیری شان کی جلالت ہے کہ جو ملک الموت بھی اجازت کے بغیر اندر آنے کی جورت نہیں کر رہا اسے اجازت دے دو تاکہ آئے اور اپنا فرض ادا کرے الگرد بی بی نے اجازت دی ملک الموت اندر آیا اور پیغمبر اکرم کی روح مقدس کو قبض کیا میں کہتا ہوں جب تک نبی اعظم زندہ تھے تو ملک الموت بھی آتا تو اجازت مانگ کر جبریل امین وی لے کر آتا تو اجازت مانگ کر خود پیغمبر اکرم بھی اگر بی بی کے گھر میں داخل ہونا چاہتے تو اجازت مانگ کر لیکن سو سے کہنا پڑتے کو پیغمبر اکرم کی وفات کے باپ وہ شہزادی یسرب اس امید میں بیٹھی تھیں کہ میرے بابے کی وفات کے باپ میرے بابے کے کلمہ گو آئیں گے اور آ کر مجھے تازیت مصنونہ پیش کریں گے مجھے بابے کا پرسہ دیں گے میرے غم برابر کے شریک بنیں گے لیکن یہ تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ جب آئیں گے تو کچھ آگو لکڑیاں لے کر آئیں اور آ کر بلند آواز سے کہیں گے گھر والو باہر نکلو یا گھر کو آگ لگا دی جائے گی یہی وہ صدمے تھے میں تفصیل نہیں بیان کر زکتہ نالات یعظہ دیتے ہیں کہ بی بی اڑھائی اس دین ماں زندہ رہنے کے باپ یہ مرسیے پڑتی ہوئے دنیا سے چلی گئی سبت علیہ مسائب و نوانا بابا تیرے بعد بوئی پر وہ مسائب و پہاڑ پہاڑ گرے اگر وہ دنوں پر آتے تو راتوں گلے باز بدل لیتے لہٰذا یہ پیغمبر اکرم کے بعد لوگوں کی اکھ کھلی جناب بطول پر ظلم کیا گیا حیدر کرار کو شہید کیا گیا حسن مجدبہ کو زہر کا پیالہ پیالایا گیا اور سید شہدہ پر مسائب کا خاتمہ ہو گیا لہٰذا پہلی پہلی مسئبت آل محمد پر یہ تھی کہ پیغمبر کا سائے رحمتوں سے اٹھ گیا اگر پیغمبر زندہ رہتے تو نوبت نہ پہنچتی لیکن خالقِ قینات کی قضاء و قدر میں کسی کو دخل دینے کی گنجائش نہیں ہے وہ ہی ہوتا ہے جو منظورِ خدا ہوتا ہے وَأَوَسْوَتَ يَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا اَيَّمُنْ قَلَبِيَنْ قَلَبُونَ انقریب پتا چل جائے گا ظلموں کے ظلم کا انجام کیا ہوتا ہے تِس بظلوموں کو جزائے خیر کیا ملتی ہے وَآخِرُ دَعْوَانَا عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَسَيَّعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا اَيَّمُنْ قَلَبِيَنْ قَلَبُونَ الْعُلَالَمِينَ تُجھے واسطہ سرکارِ محمد وعالِ محمد علیہ مسلم کا اسلام کا بول بالا فرما کفر کا موقالا فرما پورے عالم اسلام کو تمام سننی شیعہ مسلمانوں کو اتحاد و اتفاق کی توفیق عطا فرما یا اللہ ساری کائنات کو خوابِ غفلہ سے جگہ تاکہ ہر قوم پکارے کے ہمارے ہیں حسین اور ہم حسینیوں کو حسین حسین کہنے والوں کو مقصد شہادت حسین کہ سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما تاکہ افعالِ یزیدی مٹ جائیں مظلوم سے علفت پیدا ہو اس واسطے ان کے درد برے احوال سنائے جاتے ہیں یا اللہ جو مومنین مومنات بیمار ہیں ان کو بیمارِ کربلا کا صدقہ سے اعتقام لطا فرما بے اولادوں کو دولت اولاد سے مالہ مال فرما جو کسی وجہ سے پریشان حال ہے ان کی پریشانیہ دور فرما آخری زمانے کے فتنوں سے بچا پاکستان کو اسلام کا موقم قلع بنا اور جو اسلام اور مسلمانوں کو ذک پہنچانا جاتے ہیں ان کو نام و نشان مٹا یا اللہ ہمارا خاتم اسلام اور بیلائیت محمد و آل محمد علیہ مسلم پر فرما ہمارا عشر نشر چاردہ معصومین کے سچے غلاموں کے زمرے میں فرما جانے والا سال جس کا آج ابتداء ہو چکی ہے اس کو امن و آشتے کے ساتھ خیر و حفیت کے ساتھ گزار اور خاص طور پر اشر محرم امن و سکون کے ساتھ امن و آشتے کے ساتھ اور بڑے محبت و پیار کے ساتھ معالم اسلام کو گزارنے کی سعادت اتا فرما تاکہ تصبر واضح ہو جائے حسین اس کا حسین اس کا حسین تیرا حسین میرا حسین رب کا حسین سب کا ربنا آتنا فی الدنیا حسنتم و فی الاخرت حسنتم و قنا عذاب النار فی حق نبی والد فی الہدار اللہ حسین اے باہر سرکار علامت صاحب کے بلدہ کی تو ہے ترجمہ قرآن باقی کتاباتوں علاوہ انہاں دی نوی محمد کا نواسہ ہے یہ اے مسلمہ کاش سو چاہوتا کہ محمد کا نواسہ ہے یہ اے مسلمہ کاش سو چاہوتا کہ محمد کا نواسہ ہے یہ اے مسلمہ کاش سو چاہوتا کہ محمد کا نواسہ ہے یہ اے مسلمہ کاش سو چاہوتا کہ محمد کا نواسہ ہے یہ اے مسلمہ کاش سو چاہوتا کہ محمد کا نواسہ ہے یہ اے مسلمہ کاش سو چاہوتا کاش سو چاہوتا ہوتا ہوتا کہ محمد کا نواسہ ہے یہ اے مسلمہ کاش سو چاہوتا کہ محمد محمد کا نواسہ ہے یہ اے مسلمہ کاش سو چاہوتا کاش سو چاہوتا کہ محمد کا نواسہ ہے یہ اے مسلمہ کاش سو چاہوتا کاش سو چاہوتا کہ محمد کا نواسہ ہے یہ سو چاہوتا